باری پی ٹی آئی کے امریکہ سے متعلق الزامات بے بنیار چاہتے ہیں کہ پاکستان میں آئین کے مطابق ازادانہ اور شفاف الیکشن ہوں ترجمان امریکی محکمہ خارچہ میتھیو میلر کہتے ہیں امریکہ کی دلچسپی جمہوری عمل میں ہے پاکستان میں زہر رائے کی ازادی عام ہے پاکستان سمیں دنیا بر میں کسی پارٹی یا امیدوار کی حمایت نہیں کرتے امریکہ پاکستان کو نہیں کہہ سکتا کہ وہ انتخابات کیسے کرائے مودی سرکار کی خالستان نانماؤں کے قتل کی سازر بے دکاب ہونے پر امریکہ سے تعلقہ خراب ہونے کا اطراف امریکہ کی بھارہ سے کشید کی بڑھ گئی بائیڈن نے بھاگتی یوم جبوریہ کا دعوت نامہ بھی ٹھکرا دیا مودی سرکار کو کوارڈ گروپ کا اجلاس ملتوی کرنا پڑ گیا دونوں مالک کے درمیان ٹیکنالوجی کی منتقلی اور دفاعی معاہدوں پر پیش رفت بھی سست پڑ گئی ملک بالائی علاقوں میں برباری کے باعث ملک بیشتر حصوں میں سردی کی شدد بڑھ گئی پنجاب کے میدان علاقوں میں شدید دون کے باعث موٹر ویکو مختلف مقامات پر بند کر دیا گیا ایم ون اسلامباد سے پشاور جبکہ ایم ٹو اسلامباد سے چکری تک بند کر دیا گیا ایم فائیو ظاہر پیو سے شیشہ اور ہزارہ ایکسپریس وے کو برہان سے جاری تک کھر قسم کی ٹرافک کے لیے بند کر دیا گیا وہ ملک آگے ترقی نہیں کر سکتا جس کو سٹرانگ ریاست نہ ملے پارٹی کو لو کر لے لیول فلینگ فیلڈ سب کو دے دے سب کو نشان الارٹ کرائیں نشان الارٹ ہونا بڑا ضروری ہے ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ کامن سیمبل نہ ہونا اس پولیٹیکل پارٹی کے ڈیزولوشن کے مترادف ہے پی ٹی آئی کا بلہ واپس لینے کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع بینیسٹر گوھر خان نے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ چالنج کر دیا سپریم کورٹ سے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ کل ادم قرار دینے کی استدہ پی ٹی آئی کی درخواست پر نمبر لکیا سیاسی جماعت کا انتخابی نشان نہ ہونا پارٹی سے زیادتی ہے اگر لوگ ازاد ہے سیاسی الیکشن لڑیں گے تو سسٹم کی خار ہوگی سب کو لیول پرنگ فیلڈ ملنی چاہیے سب کو نشان الارٹ کیے جائیں پارٹی کو الیدہ کرنا آئین کی خلاف فرضی ہے پیریسٹر گوھر خان کی میڈیا ٹرال بلہ ملے یا نہ ملے پی ٹی آئی الیکشن لڑے گی ایک ہی انتخابی نشان پر الیکشن لڑے گی الیکشن کمیشن پی ڈی ایم کا سہولت کار بنا ہوا ہے کال سپریم کورٹ میں الیکشن کمیشن کا رویہ دنیا کے سامنے رکھا ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس سے بانی پی ٹی آئی کا کوئی لینا دینا نہیں الکادی ٹرسٹ اور توشہ خانہ کیس میں کوئی شواہد نہیں پی ڈی ایم کا کوئی رہنما اپنے حلقے میں جانے کے لائق نہیں یہ حلقوں میں نکلیں گے تو انہیں مون چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی یہ جو مرضی کر لیں آٹھ فروری کو عوام سے بہت مار پڑنی ہے جمہوریت کو چلنے دیں عوام کو حکمرانی دیں پی ٹی آئی رانوما لطیب کوسا کی میڈیا ٹار نفرت تقسیم گالم گلوچ کی سیاست پر یقین نہیں رکھتے نون لیگ یا پی ٹی آئی نہیں پی پس پارٹی عوام کی قسمت بدلے گی چینمر پی پس پارٹی بلاول بھٹو کا لاہور میں ورکرز کنونشن سے خطاب کہا بیاں صاحب نے بین اصیر انکم سپورٹ پروگرام کا نام بدلنے کی کوشش کی انہوں نے رائمن میں کوئی دل کا اسپتال نہیں بنایا خل لندن سے لاج کر آتے ہیں آٹھ وبری کو ان کو دل کی تکلیف ہونی ہے ہم ان کے لیے رائمن میں دل کا اسپتال بنائیں گے اور الیکشن کے لیے تاہیہ ناہلی کیسے ہو سکتی ہے یہ کہاں لکھا ہے اسلام میں بھی توبہ کا راستہ موجود ہے آئین میں بہت سی چیزیں تھوپی گئیں ہم نے ایک لکیر کھینچنی ہے ملک سے غداری کرنے پر ناہلی کی سزا پانچ سال اور جھوٹ بولنے کی سزا تاخیات ہے چیف جسٹس پاکستان نے ریمارکس دیئے کہ پارلیمنٹیرینس نے آئین بنایا ڈکٹیکٹر نے آکر سیاستدانوں اور آئین کو باہر پھینک دیا اور نئے قوانین لاغو کیے اصل قانون میں یہ اے بی سی ڈی نہیں تھی ڈکٹیٹرز نے اس میں شامل کی سیاستدانوں کو برا نہ بولے وہ عوامی رائے سے منتخب ہوتے ہیں آمرو اور سیاستدانوں کو ایک ساتھ نہیں پرکھا جا سکتا آمر آئین توڑ کر حکومت پہ آتا ہے منتخب ہو کر نہیں جسٹس منصور علی شاہ نے کہا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آپ ساری زندگی الیکشن نہیں لڑ سکتے قانون آ چکا ناہلی پانچ سال کی ہو چکی تو تاہیات والی بات کیسے قائم رہے گی سپریم کورٹ میں تاہیات ناہلی کیس کی براہ راستمات آئین کا تقدس تب ہوگا جب ہم اسے مانیں گے یا پھر کہیں کہ بندوق کا تقدس مانیں گے منافع کافر سے زیادہ خطناک ہوتا ہے آمرو نے صادق اور امین کی شرط اپنے لیے کیوں نہ ڈالی چیف جسٹس پاکستان